سائل اسلام کی عظمت مت کے شہکار ہے افراد اوپر نیچے ہوتے ہیں جنازہ اس نمازی جنازہ ایک دفعہ ہوگی بار بار نہیں ہوگی اور یہ پیشدہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا حدیث اور فکر کا اس طرح طواق ہے کہ جنازہ ایک دفعہ ہوگا بار بار نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر جنازہ پڑھ لیا گیا ہے اور ایک بڑے بزرگ حساب آگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پچاس چالیس قلقہ بھی ہے بڑے پاندامن ہیں بڑے شبدہ دار ہیں اور بڑے قابے سے آئے ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے ہیں جنازہ ہوگیا ہے اب دعا کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ اس نوجوان کا جب جنازہ پڑھا گیا ہے جس کی خبر حضرت عمر نے سنی اور وہ ان کے لئے روانہ ہو گئے تھے ایسے ایک نیک صالح انسان آج بڑھ آئے حضرت عمر وہاں پہنٹے تو جنازہ ہو چکا تھا فضرت عمر نے کہا جنازہ تو تم نے پڑھ لیا میرے لئے صرف دعا با کیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جنازہ کے بعد کوئی دعا ہے نہیں میں اپنے طور پر اس کے لئے دعا کر سکتا ہوں اور فقہاں نے اجازت دیئے کہ جو شخص مرگے کے لئے دعا کرے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور آئے اس کی محصرت فرماؤں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ چونکہ جنازہ خود دعا ہے اور وہ پڑھا جاتا ہے اس لئے جنازہ کے بعد دعا جدت ہے مرقاب شرح حشقاب جلد چار سفیز تو چون ساتھ وَلَا يَدُوْ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَعُ زِيَادَةَ فِي الْجَنَازَةِ وَلَا يَدُوْ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ نماز جنازہ کے بعد پھر دعا کرنا بیدات پیسے ہاں ان کے گھر پر تازیت کی دعا ان کی قبر پر تدفیل کی دعا یہ مستقل ثابت ہے مستقل آداب ہے تو جو لوگ جنازے کے بعد جنازہ روک کر دعائے مانتے ہیں وہ بھی غلطی کر دیں اور جو قبر پر بغیر ہاتھ اٹھائے ہاں کھلے رہتے ہیں کچھ پڑھ کے کر روانہ ہوتے ہیں یہ بھی غلطی پر ہے اور جو گھروں میں جا کے تازیت کرتے ہیں وہ ہاتھ رہی اٹھائے ہی افسوس ہوا افسوس ہوا یہ کوئی دعا ہے افسوس ہوا افسوس ہوا کہ جنب شرف ابھی تک بیٹھا ہوا ہے بہت افسوس ہوا افسوس ہوا کہ دو حکومتیں مل گئی ہیں نہ ہونے کے برابر جسے کوٹھی اٹھے انجلو یہ کوئی دعا ہے دعا یہ ہے اللہ مخصر لہو ورحم ہو اللہم معرفہ درجتہو فی علی اللیین اللہم سقل لہو فی میزانہی وتقبل لہو حسناتہی وافو انزلاتہی وقتیاتہی وجمیع سییاتہی وجعلہ فوق کثیر من خلائکی کا یوم القیامہ ورزقہ وعیانہ شفاق نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ مقبولتا و مبرورا مخاری غز وعطاف میں صریح ہے کہ ابو موسیٰ شہی کے چچا ابو عامر کے انتقال کی خبر سن کر رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مہوایا دعا اور وزی کیا اب پھر فرفا ید ایہ و دعا ہاتھ اٹھائے اور اس کے لئے دعا باری انشاءاللہ تعالی آن قریب ہمارا جو مہنامہ ہے احسان اس میں تازیت کے آداب آئیں گے اس میں میں اس مسئلے پر تفصیل سے کلام کروں گا تاکہ بہت سارے اہل علم کو بھی آسانی ہو جائے اللہ تعالی ہماری زندگی مخصوص فرمائے اور اس پانی زندگی میں ایمان اور آمال کی توفیق نصیب فرمائے اگرار اور ان کے ناکار آثار سے ہماری حفاظت فرمائے وافر دعا رہا